موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز دانا کے ساتھ یہ در ریویو کا سپیشل شو ہے اور اس مناسبت سے آج ہم نے ایک خصوصی مہمان کو دعوت دی ہے ویسے تو وہ کسی طارف کے مہتاج نہیں ہے نام میں ابھی آپ ان کا نہیں بتاتا صرف میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ he is one of the most successful and perhaps the richest businessman of Pakistan آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں وہ بے شک ٹیکسٹائل ہو وہ بینکنگ ہو وہ ریل سٹیٹ ہو وہ تبانائی کا شعبہ ہو وہ ذرات ہو مطلب اتنے جتنے بھی شعبے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں معیشت کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنی قسمت عزمائی ہے اور بائی ان لارج اس میں وہ کامیاب رہے ہیں تو آج ہم ان کے ساتھ ایک تو بات کریں گے ان کی جو پرسنل جو سیکسس سٹوری ہے فیلئرز کی اوپر بھی بات ہوگی اور پھر جو سب سے امپورٹن آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ان کا ایکسپیرینس جانیں گے جو موجودہ پاکستان کے معاشی مسائل ہیں اور پھر وے فورڈ کیا ہے میں مزید آپ کا انتظار نہیں کرواتا شعباز بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد بنشاہ ہی اس دی چیئرمن اف نشاد گروپ اف انڈیسٹریز تو بہت شکریہ میاں صاحب جوائن کرنے کے لیے تو میں ایزار آن لائٹر وے آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں ویسے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو اس طرح کے آپ جیسے کامیاب بزنسمن ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی کا پھل ہے وہ شاید اس کی فیملی زیادہ انجوائی کرتی ہے جو خود جو بزنسمن ہوتا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اتنا انجوائی کرنے کے لیے تو ہاو یو ایکشلی انجوائی اور لائف پرٹیکلرلی جب اید کی بات بھی ہوتا ہے نہیں ہی انجوہ nou ہی مسکلی دل دماز کا ماشتا رہے ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ساری بزنس اشید بیو ہوتا ہے اس نے میرے ساتھ میرے بچوں نے بھی کام کی ہے ہماری بڑی جس طرح ایلی تعلقے در hon prepares ہماری فیملی پر ہمارےyun آن vi ملدکا ہ셔야 رہے ہوتا ہے ہماری بیو رہے ہ屹و بھی کام کرتی ہے پر میری بہو بھی کام کرتی ہے میری بیو بھی کام کرتی ہے تو 익یدش کرنے جو ہی ہوتا تھوگی مجھے ایک ہی چیز جو ہوتی ہے کہ جنہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہمارے لائنے رہنا تو that's a problem. Otherwise I am very blessed. I have had success in almost everything that I wanted to do. اور کوئی بھی کام انسان کرے تو اس میں بندوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور کوئی بھی کامیابی میں کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے فیصلے جنہی میں کیے وہ سارے کامیاب ہوئے اور جو میں نے بڑے سوچے وہ کامیاب نہیں ہوتے. So it's the instant gut feeling that you do things you know which I've been very lucky that I got it right whenever I took. جو موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے at least یہ چیز تو اب سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ IMF کا جو program کی اگر آپ بات کریں کہ it is almost done تو how do you see جو current Pakistan کی اس وقت state of economy ہے where are we? I think IMF کا program ہونا اچھا ہے it will bring discipline into our system but there lies the problem کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے you know this is the biggest question اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ central government جو ہے ہماری اسلامباد میں ان کے پاس کوئی funds نہیں ہیں they just collect enough money to pay salaries تو ہم لوگ ہر وقت یہ باتیں کرتے ہیں کہ ٹیکس ہم نے بڑھانے ہیں مگر کوئی بات نہیں کرتا کہ جو ہم نے ہمارے خرچیں کم کرنے ہیں نقصان کم کرنے ہیں اور کئی اسی ادارے ہیں جو اگر نقصان نہیں بھی کر رہے تو وہ انہیں ایک اپرچونٹی کاسٹم لیوز کر رہے اب جا کے میں نے پرائم منسٹرز کو کیا چکا ہوں اپنی مشغلہ بھی دیا ہے ہماری اچھے تعلقات رہے ہیں کہ یہ پی آئیے کچھ اس سے جان چھوڑائیں آپ اور چار سو پچاس ارب روپہ ہے پی آئیے کھا گئی ہے یہ سارا پیسہ جگر قریبوں پر لگایا جاتا ہے انٹرسٹرکٹر پر لگایا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے what we could have achieved تو مجھے یہی جواب ملا دو ہزار آٹھ میں جب میں نے چوکتو جی سے یہ بات کی تو اس نے کہا میاں صاحب اس کو مجھے ٹھیک کرنے دے تھوڑا تھا تو وقار کو لائے پھر اس بات تاریخ کرمانی کو لائے کچھ نہیں وہاں نہ ہونا تھا اور اتنا آپ نے لاؤس کر لیا ہے اور اس ائرلائن کو جو بھی آتا ہے اس کو بیچتے کوئی ریسٹرکچنگ کرنی ہے تو جو لاؤسز ہیں گرمنٹ خود اٹھا لیں اور اس کو جانے دیں اس کے اپر جو بھی ہے یہ بہترین ائرلائن بن جائے گی جس نے بھی خریدی یا پھر دوسری ائرلائنز اوپر آ جائیں گی جیسے آ رہی ہیں ابھی ریسٹری ٹریولڈ آن جنہ جو نئی ائرلائن آئی ہے فلپینز میں جب انہوں نے ائرلائنز کو پرائیویٹ آئیز کیا تو فلپین ائرلائنز او میجر ائرلائن یارہ مہینے مانسٹر آئی کر رہے جب میں نے کہا نہیں میاں سب بجٹ میں دو بڑے خرچے ہیں آئیے اور آپ نے مجھے بڑی خوشی اس بات کی کہ آپ بیس چیز کی نشاندہی کرنے والوں میں شامل ہیں کہ جو اخراجات کی طرف فوکس ہمارا ہونا چاہیے اور جو ہے نہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں دو بڑے خرچے ہیں ہمارے پاکستان میں پچاس فیصد بجٹ کا ہم کرزوں کے اوپر صرف سود کی اداگی کرتے ہیں اور باقی تقریباً چھبیس ستائیس فیصد دفاع پہ جاتا ہے کہنے کو تو سولہ سترہ اٹھارہ پرسنٹ نہیں تھا بہت کچھ اور بھی خرچے پینشنز آرہ ملا کے اس میں تھوڑا سا جو اب بات ہے وہ پاکستان کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہی ہے دو ہی سیمیں پاکستان کے کرزے کے غیر ملکی کرزہ ہے اس کی اوپر تو ہمارے بڑے جو بائی لیٹرل پارٹنرز اور حکومت انڈیکیٹ بھی کر چکی دوسرا مسئلہ ہے ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا آپ کی کمپنیز کرزے دیتے بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈومیسٹک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے اگر ہونی چاہیے تو کس صورت میں ہونی چاہیے میرا خیال میں دو جی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کرنی چاہیے ہمیں انٹرس ریٹس کو نیچے لانا چاہیے وہ تب ہی آئیں گے کہ جب یہ سارا جو پرابیٹیزیشن کرنی ہے آپ دیکھیں نا یہ آپ کی بجلی کی جو ڈیسٹریبوشن کمپنیز ہیں اس میں کتنے لوسید ہیں جو ہیدر آباد سکھر کوئٹا ایون پرانٹیئر کی پی کی وہ چوبیس پرسنٹ صرف ریکاوری کرتی ہے اور لاہور ورسلام وقت آر بیٹر بٹر اس میں اتنی بڑی امپوریمنٹ کا سکوپ ہے کہ یہ جب ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ کی ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا انٹرس ریٹ جو اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے وہ جگر کم ہوگا تو آپ کی ڈیٹ سرویسنگ پر بھی فرق مینے صاحب وہ فیوچر میں تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آج اکیس فیصد اگر یہ دس بارہ پرسنٹ بے شرح سودہ آجے تو آپ کا فرق پڑ جائے گا جو سٹاک ہمارا اتنا بڑا کھڑا ہو گیا ہے اور اس میں بینکوں نے منافع بنائے اور جائز منافع ہے آپ جب ٹی بل فلوڈ کرتے ہیں تو آپ ایک بیڈنگ ہوتی ہے اس کے طاعت بینک کرزہ دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بینکوں کو تھوڑی سی شاید ہٹ لے لینے چاہیے کوئی فیس ویلیو کے اوپر کچھ کٹس لگنے چاہیے وہ ہم لے رہے ہیں ہٹ آلڑی اس مہینے ہم نے اس بینک سے ساڑھے نو عرب روائے کا ٹیکس دیا اس میں وہ سپر ٹیکس لگ گیا ہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں لگائی ہیں مطلب یہ ہے کہ بینکوں کو جو جگر آپ سٹرونگ نہیں رکھیں گے نا تو کنٹری کی اکانومی اندر لاؤنگ رانے پیسے کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر کے لیے آپ آئی ایم ایف ہیں یہ بار ٹھیک ہے انہوں نے لاہور میں آئی ایم جی آئی ایم ایف جگر میں ناراض ہو جاؤں اور میں کہوں میں ٹیکس نہیں رہنا تو ان کا پڑا 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 تو چیخ کمیشر الٹی یو فارگ ہو جائے انہوں نے فارگ تو نہیں بڑے اچھے بند ہیں مگر یہ ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ دے گے واس گوٹ ٹریٹمنٹ ایم اچھے بکوز ہم پیسے بھی بہت جمک راتے ہیں باٹھ ایزا فیملی آر سو میری بیوی سب سے بڑی سیل ٹیکس پیر ہے میرے بچے بھی ان کو فرس ٹین میں سارے آ جاتے ہیں ٹیکس دینے والے تو وہ یہ نہیں بات مجھے ہے کہ میرا ہی خیال ہے کہ ہر چیز کو کٹوٹی لگانی اور کوئی نہ کوئی چیز آپ کسی سے چھوڑوا لینے لیکن میاں صاحب چلیں آپ اپنی دو بات کر رہے ہیں یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے ہاں ٹیکس چور ہیں لوگ جتنا ٹیکس جتنا دینا چاہیے ان کو نہیں دے لوگ نہیں دیتے اگر لوگ کہتے ہیں کہ جتنی لیکیجز ہے جتنا پوٹنشل ہے اگر ہم وہ ٹرو پوٹنشل ریلائز کر دیں تو ہمیں کسی آئیمہ پروگرام کی ضرورت نہیں ہے اتنے کرزے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ایک پرسینٹ پرس لوگ ٹیکس فائلرز ہیں اس میں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ کوئی نہیں پتا کتنا ہے وہ بھی اس میں بہت کم لوگ ہیں بنگلہ دیش میں چار پرسینٹ ہے انڈیا میں وہ پانچ پرسینٹ لوگ جو ہیں ٹیکس فائلرز ہیں تو اس طرح جائیں نا کہ جو لوگ ٹیکس جو لوگ ٹیکس فائلرز نہیں آرہے جو نیٹ بھی نہیں آرہے ان کو نہیں آرہے میاں صاحب پاکستان میں تیرہ ہزار نو سو اٹھاون افراد یا کمپنیاں پاکستان کا ٹوٹل انکم ٹیکس کا پجتر فیصد ٹیکس ہے اور یہ میرے خیال اس سے بڑی کوئی شرمندگی کی بات ایف بی آر کے لیے اور حکومت وقت ہوئی ہے پچھلی بھی حکومت سب اس میں شامل ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے دوسرا جو کمپننٹ ہے بڑے خرچے کا وہ دفاع کا ہے اب پاکستان ایک نیوکلیر سٹریٹ ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے جب انڈیا اور پاکستان میں جنگ ہو خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے تو شاید کنونشنل وار نہیں ہوگی تو کیا ہمیں اتنی بڑی ملٹری اسٹیبلشمنٹس اتنی بڑی ہمیں فوج رکھنے کی ضرورت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ریشنلائز کرنا چاہیے وہ بھی ایک بجٹ کی اوپر بہت بڑی ایک ڈرین ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے میرا یہ خیال ہے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں کے ملکوں کے بڑی بڑی nez بڑی بڑی ٹایون ملکوں کے بڑی 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 جنمید تا تو نیامہ کا شک Radio بڑی بڑی بڑیoup اور بڑی 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 آپ کے داغ پڑی پڑی انسی قرارک میں نے بڑی 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 دیرے آپ کو دیکھرہ کریں اس میں منڈس کی نوڈاثیی خوش کرنا چاہیے اور پچھے شکر ملکوں کے اڈریا یہ چیزیں جو ہیں let the army decide کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر یہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے اور یہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے وہ کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں ہم زائع کر رہے ہیں ایک تو یہ نقصانات آپ دیکھیں ان ساری کمپنیوں کے ایڈ کر لیں اور جو کمپنیاں پروفٹ کر بھی رہی ہیں اب نیشنل بینک اور پاکستان ہیں وہ انہوں نے پتہ سال ہو گئے سب سے بڑا شیئر اولڈر گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس طرح یہ او جی ڈی سی یہ گیس کی کمپنیاں یہ ساری گورنمنٹ ہون کرتی ہے ان سے ڈیوڈنٹ لیں اور سرکلر ڈیٹ کو تھوڑا ساری جیس کریں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو جس نے کہا یہ کرنا ہے اور پھر کر کے اور پرائمیر سے کہے اے کم آج آپ نے کرنا ہے آپ کو اٹھا جائے کہ آپ ایک سنگل بگست پرولم بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کا وہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ ان آرٹیکل بس ریٹن بائے شاید کاردار ان ٹوئیٹی فیفت میں ایسے جیسے تو تھرڈز پیپل لوگ ورک ان گرمنٹ آرگنیزیشن ہم نے جب یہ بینک پانچ پرائیوٹائز ہوئے تھے اور سریٹ بینک نے مل کے اکاون ہزار آدمیوں کو کوئی نراز بھی تھا ہر آدمی کو پورے پیسے دے کے اور اس وقت ہماری ورلڈ بینک نے بھی مدد کی کوئی اکاون ہزار آدمی ہم نے ایک دن میں آمند کارز کھڑی تھی چھوڑی کر روڈ پر کچھ بھی نہیں ہوا کوئی لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ آدمی پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے اُن کی کام کر رہا ہے کہ وہ کراپ ایسٹیمیٹ ادھر سے ادھر دے رہا ہے پھر دیکھیں آپ کے ہاں انڈسٹری بھی اس طرح سے فلرش نہیں کر رہی سرکار بھی اگر لوگوں کو نوکریاں نہیں دیں گی یہ آپ کی ینگس ٹاپ کی پاپولیشن ہے تو پھر نوکریاں کہاں سے نکلیں گی تو بالکل نکلیں گی نوکریاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں سے نوکریاں بھی آئیں گی مگر جب یہ آپ کریں گے مثلا جو کریے جب آپ فوڈ ڈپارٹمنٹ سے آپ ایک لاکھ آدمی کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ وہ ساٹھ سال کی عمر تک جو اس نے ترخواہ لینی ہے چہوی سال کے آئے تو بیس سال کے دے دے اور اس کا لون بھی ہم بینک دینے کو تیارا ہے وہ کیا کرے کہ وہ پیسے جو ان کو ملوں میں جاکے کوئی کاروبار کریں گے کوئی ریسٹوانٹ کو لے گا کوئی سکول کو لے گا کوئی کار بناے گا ہمارے ہاتھ لوگ پلوت لے لیتے ہیں تو ساٹھوں پر نیگیٹیو کرنا کو چھوڑے نا اس پر پلوتوں پر بھی ہم کر دیں کہ وہ ٹیکس دے نا جب ایک دوسرے کو بیچ رہا ہے اور فائل نے اس نے کٹھی کی گئے پلوتوں کی اور اس کو بیچتا ہے تو وہ پورے اماؤن پر نہیں ٹرانزیکشن کر رہا اس کی آپ کو بھی پتا ہے انڈیا میں کیا ہے کہ جو کہ آپ پلوت بیچتے ہیں لو کہ مارکٹ سے کم پرائیس پر ریجسٹر کرتے ہیں گورمند کہتے ہیں ہمیں دے 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 دس کیسز میں آپ کریں گے تو سارے سدھے ہو جانگے یہ انپرڈکٹیو ورک ہے یہ پلوتوں والا مگر یہ ہے کہ ہم یہ جو سارے پیسے پری ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کو آپ پریوٹائز کر دیں تو پھر وہ پیسے آپ کے پاس کم ہوں گے تو وہاں پر لوکوں کو انکر کریں اب مثلاً ایک عورت اس کو بیس دن لگتے ہیں تو بکاو گوڈ گارمن ورکر آپ آکے دیکھیں ہمارے ہاتھ تھاؤزنڈ آف مینن آف ورکنگ آر فیکٹری انسو صرف دو مہینوں میں وہ سیکھ جاتی ہے اور ہر آدمی پیتیس چاریس ہزار عورت لے جاتی ہے اس کا اپنا موبائل فون ہے اس کی اپنے گھر میں وقت بن جاتی ہے کہ یہ کمار کے لاری ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کو آپ لوگوں کو کام کرنے دینا چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری لے گی دنے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ میاں منشاہ صاحب موجود ہیں بریک سے پہلے میاں صاحب آپ نے ذکر کیا کہ جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے وہ ہے جو اتنی بڑی ہماری گورنٹ کا جو سائز ہے اتنے امپلائیز رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ریسورسز ڈرین کر رہے ہیں تو اس کا ایک جو سلوشن باقی دنیا میں بھی ہے کہ حکومتوں کا کام فسلیٹیٹ کرنا بزنس کرنا ان کا کام نہیں ہے اور جو بھی ادارے ہیں ہمارے ہاں بہت سی لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں ان کو پرائیوٹائز کریں اور آپ بھی ظاہر ہے کہ جو آپ کا بزنس فلرش کیا نائنٹیز میں جو پرائیوٹائزیشن کی پولیسی آئی لیکن کیا وجہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے باوجود اس کے کہ سکسیسف گورنٹس یہ دعوی بھی کرتی رہیں وہ اپنے منشور بھی لے کے آتی رہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے کہ یہ یہ چیزیں پرائیوٹائز کر دیں گے لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ہم ایک بھی سکسیسفل ٹرانسیکشن نہیں کر سکتے ٹرانسیکشن نہیں کر سکتے کیا ایسی اس کی بھی بجوات ہے بڑی سمپل ہے کہ ہم نے ایک فیشن ہو گیا ہے ہر چیز کو ڈسپیوٹ کرنا ہے جو بھی سیل ہوگی کچھ تو بڑی سگنیفیکن چیزیں ہوئی ہیں جو کہ مسلن سٹیلبل کی پرائیوٹائزیشن اور اس پہ سپریم کورٹ نے اس کو دیکھا اور ایم سوری تسے کہ انہوں نے بالکل غلط ججمن دی اس وقت اور میرے پاس اس بینچ پر بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم نے کیا تھا تو میں نے کہا کہ جناب یہ بڑا ظلم کیا اپنے ملکے ساتھ وہ بیسکلی وہاں سے رکی جب یہ مشرف کو اٹانا چاہتے تھے اور سپریم کورٹ ججمنٹ جیس کو پرائیوٹائز نہیں ہونے دینا تو وہ چیئرمنٹ جو سٹیل ملز تھے غالب انجاروں کے جھوم انہوں نے خود خط لکھا تھا کہ نہیں ہونے چاہیے تو ابھی اس لیے ابھی اس لیے ہی وہ پارٹ آف ایٹ جو میں بات کر رہا ہوں اسی طرح یہ جو باقی بھی پرائیوٹائزیشنز پر یہ ہے کچھ میں ایک آیا تھا پاکستان سٹیٹ آئل کے لیے ہم نے ایک بیڈ بنائی بڑی میں نے میند کی ہوئی ان چیزوں پر وہاں سے ملیشنز کے ساتھ بنائی پیٹر ناس ان کی جو بڑی کمپنی ہے سب سے اس کے ساتھ اپنے مل کے بیڈ کر دی سارے سات سو ملین ڈالر کی اس کو بھی سے اوڈر ہو گیا تو جو بھی چیزیں پرائیوٹائز اچھا ایک اور بڑا انٹرسیم چیز بتاؤں میں یہ ابھی بڑی ریسنٹ لی ہوئی ہے اب یہاں پر انٹرنیشنل ہوتل ہے لاہور میں ہوتا تھا آپ لوگوں نے دیکھے وہ بیلڈن انہوں نے آپ ساروں نے جو لہر رہتے دیکھی ہو اس کو انہوں نے کہا جی ہم نے بیچ رہے اور اس کی ریزر پرائیس سوہ چودہ کروڑ روپے پر کنال تھی تو میرے پاس بھی آیا تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ بہت مہنگی ہے یہ نہیں نہیں ہم نے تو میں نے نہ کر دی تو منسٹر اس وقت تھا محمد بیو سمرو اس کا مجھے فون آیا کہ میاں صاحب ہماری پرائیڈ ایسے نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کے اندر بیڈ ضرور کریں اور یہ کریں اور وہ کریں تو میں نے محمد بیان کو کہا کہ میں بیڈ تمہارے لی کر دیتا ہوں وقت میں اس پرائیس سے کم کروں گا تو تمہاری بیڈ میں یہ لگا کہ اور بھی لوگ آئے ہیں وہ ہو گئی ایک کوئی بندہ ہے جس کا نام میں ابھی بھی نہیں میں حرف لے کہ کہتا ہوں ابھی بھی نہیں پتا ہو کون ہے اس نے سوہ چودہ کروڑ جو ریزر پرائیس اس سے بھی زیادہ دے دی اس نے خرید لی دو سال پہلے اس نے پیسے بھی دے دی اب میں نے سنیا ہے کہ یہ حکومت جب آئی ہے انہوں نے اس کی بھی ایف آئی این انکواری کون دی ہے تو دس سوال جس مندے کا نام بھی بھی نہیں پتا میں حلف لے پر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کہا تھا میں نے کہا تھا یہ قیمت زیادہ ہے وہ آپ کو قیمت بھی مل گئی ہے انہوں چلن دیو نا دو ارب روپے کا ایک ہام ایک ہوتل نہیں بیش سکتے میازا جو پچھلی حکومت تھی پی ایم ایل این کی اس میں جو فیصلہ باد الیکٹرسیٹی سپلائی کامپنی اس کی پرائیوٹیزیشن کافی اڈوانس ٹیج پہ چھلی میں تھا اس میں آپ بھی تھے آپ نے بھی اس میں کوئی بیڈ شوریٹی کو بانگ بھی آپ نے کوئی انس منی دی تھی غالباً اس میں ہم نے جب بیڈ بنائی اور میں اس کی پر بڑی منت ہوئی تو فیلپینز میں منیلا کی پرائیوٹیزیشن ہوئی تھی الیکٹرسیٹی کی اس کو میٹرو میں لینا کہتے ہیں ہم وہ فیلپینز کی بار لوگ کے پاس کہا ہے کہ یار ہمیں بتاؤ کہ اس کے بعد بھی تو بہت کام ہونا میں پرائیوٹیز ہونے کے بعد کیونکہ انہوں سے دعا کرنا ہے وہ ہمارے پارٹنر بن گئے اور انہوں نے بھی شیئر ہولڈنگ کر دی اور سی ڈی سی برٹن کی جو ہے انہوں نے بھی کر دیا کامن بیلڈ ڈویلمنٹ آثورٹی اس کو بھی انہوں نے روک دیا اب یہ کوئی نہ کوئی اور یہ تنی ویسٹڈ انٹریسٹ ہے یہاں بجلی آپ میہوں ہسپٹل نہیں جلے جائے اس کو بجلی کے بل لگائی جا رہے ہیں اور وہ اردنیب کی دکانوں سے ان کے بل کٹائے ہوئے اب جب وہ پیسے نہیں پورے ہوتے میہوں ہسپٹل والے دے نہیں سکتے آ جاتا ہے جی پجاب گورنمنٹ کو یہ ہسپٹال بند ہو جائے گا وہ پہ چک لکے دے دے اتنی اور بلنگ ہے یہاں اور جو ان کو بابڈا والوں کو ریٹ میرے ہوئے ہیں اپنے امپلائی سے لئے وہ سی بجلی وہ لے رہے ہیں اور لے رہے ہیں پیچھے دے بھی رہے ہیں میہ صاحب اس میں غالباً اگر آپ بنا سب سمجھے اس پر روشنی ڈالنا یو بیل کی جب پرائیوٹیزیشن ہوئے آپ نے بیٹ کیا تھا آپ کو شاید لینے سے رکا گیا تھا صدق وہ کیا واقع ہے وہ بھی اب لبی بات ہے اس میں کیا پڑھنا بٹ ہم نے ہر ساتھ جاتی ہوئی تھی اس پہ بھی اور سرن و پر بیز بیریشنی دفتر میں آئے تھے تو کہنے کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تو دو دفعہ ہماری بیٹ ہوئی تو ہماری دونوں دفعہ زادہ بٹھی پھر انہوں جب کہا کہ تیسری دفعہ کرنا ہے تو ہم نے کہا جی ہم نہیں پیٹ کرتے جسے جاں پھر جاں کہا جاتا کہ جنرل مشرف نے رکا بیس منٹ کی فون کالوی ہی کالوی آپ فرام اسلامباد کہ آپ کے بغیر یہ جنیون نہیں لگے کی بیٹ تو آپ ضرور ہیں تو میں نے جنرل سب کو بیس منٹ کی فون کے بات کہا کہ سر میں نہیں جا ہوں مگر وٹیور ایپن ایم ہیپی کیوہ پریوٹائز ہو گیا اور وہ لوگ جو بینگ چلا رہے ہیں وہ بھی اچھا چلا رہے ہیں سو انڈ ایز واٹ مئٹرز ابھی بینگ میں بھی انہوں نے پہلے فیصلہ گیا ہوا تھا یہاں سے آگے پرائیوٹیزیشن چلے گی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو بھی اگلی نئی گورمنٹ آتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پرائیوٹیزیشن سنجیدگی سے اور ہو سکتی ہے اور یہ سکسیسول بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ جہاں نواز شریف صاحب آگیا ہے واپس انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا تھا تو میرا خیال میں درہا چانسے جس طرح وہی ٹیم کو واپس لے آئے چاہے بڑے ہو گئے ہیں جو بھی ہے وہ کٹھی کر لیں اور جوڈیشری کو آج جوڑے کہ بس اب اس کے پر سٹے آرڈر دینے بند کریں اور یہ پچاس ہزار کیسے ہیں سپریم کورٹ میں جسٹیت بندیار is known to me he's a good guy مگر بات یہ ہے کہ فیصلے کیوں نہیں ہوتے آزا پرسنٹ کیسوں کا فیصلہ ہوتا ہے چلیں یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد گورنمنٹ جو ہے حالی میں ایک جو سیول اور ملٹری کے عادت ہے ایک انیشیٹیو انہوں نے لیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر سے جو انویسٹر ہے ان کو انکریج کریں انویسٹ کریں اور ایک نیشنل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کانسل انہوں نے بنائی ہے اور وہ کہا ہے کہ بائے ٹوینٹی تھرٹی فائف پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا سائز ون ٹریلین ڈالر ہو جائے گا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے میاں صاحب سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد ایک تبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کہ کیا مسائل ہیں اور وے فورڈ کیا ہے اس پر میاں محمد منشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میاں صاحب ہم نے بات کی اس سے پہلے پریوٹیزیشن کی جو بھی ایشیوز میں ہیں حالی میں آپ نے دیکھا کہ اس گورنمنٹ نے اور اس میں جو ملٹری ہے ایک نیشنل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل بنائی ہے دی آئیڈیا بیہائنڈ اس کے انکریج کریں باہر سے دنیا کو کہ وہ ہمارے ہاں سرمایہ کاری کریں ون ونڈو آپریشن ہو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں بلکہ گورنمنٹ کے خود منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نہیں بھی ہوتا تو یہ ہمارے پاس ایک پلان بھی ہے تو آپ نے کیا سٹڈی کیا ہے آپ سے کسی نے کنسلٹ کیا ہے یہ جو نیا ایک پلان یہ سمجھ رہے ہیں اور بائی ٹوینٹی تھرٹی فائیف ریلسٹیکلی دو جو تنگ کہ ہماری جو معیشت کا سائز ہے ون ٹرلین ڈالر تک ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ہمارا جو کہ ہم اپنا بھی پوٹار ہاؤس ان آرڈر آپ دیکھیں نا یہ جو جیسے میں نے کہا کہ آپ گومنٹ کا سائز چھوٹا کریں ریفارمز لے کر آئیں جو ریفارم چاہیے اور جو یہ فورم کر سکتا ہے انہوں نے بڑی چیزیں ریسنٹ لکھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پانی کا نظام پانی اس ملک میں مفت ہے کسی ملک میں مفت نہیں ہے اس کی کوئی چارج لگنا چاہیے سو دائٹ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹیکس ہونا چاہیے وہ ٹیکسوں کو چھوڑے اس سے آپ کی کراپس پہ ہم کم سے کم پانی استعمال کریں گے ہم نے یہاں پر کوئی کوئی لبی بات ہو جائے گی کوئی فارنلز لا کے ہم نے پارمنگ کی انہوں نے کہا جی نیر کا پانی نہ استعمال کریں اس میں بیکٹیریا بہت تو ہم نے پویٹس لگا دی وہاں پر تو یہ جو ہے نا یہ پانی ہم زائے کر رہے ہیں ضرورت سے زیادہ خام خام ہے ہر آدمی گاڑیاں صاف کر رہے ہیں تو پھر ٹوٹی کھولی ہوئی ہے گھر میں بھی کھول کوئی اس کا چارج ہونا چاہیے اور ہم نے پھر ٹوٹی کھولی ہے یہ جو آئیڈیا ہے گورنٹ کا انکریج کرنے کا فارن ڈریکٹ انویسمنٹ یہ جو ایک ون ونڈو آپریشن کا اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ آئے گی خاص کر جو گلف کنٹریز ہیں ان کو وہ ٹیپ کر رہے ہیں اس میں اگری کلچر کا بھی شعب ہے لائف سٹاک ہے مائننگ ہے منرلز ہیں تو دیو تنگ کہ ریلسٹیکلی وید کرنٹ جو ہماری جو سیچویشن ہے جو فورن انویسٹر ہے وہ پاکستان آکے انویسٹر سکتا ہے آئی تھی شروع میں ریلکٹنٹ ہوگا بٹ ایز دی مومنٹم بیلڈ اپ پیپل بل کام آپ نے ریکو ڈیک کا کیا وہ کتنا کانٹریبرشیل تھا بٹ کروا دیا نا جو انہوں نے کروانا تھا تو اسی طرح جگر ہم اس کے پیچھے پڑ جائے کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ کروائے بیٹھ گئے میں سب ایک جو رولز آف بزنس بھی ہیں گورنمنٹ چلانے کا ایک آئین میں ایک طریقہ کار بھی دیا گیا جو پچھلا پی ٹی آئی کے پانچ سال یا چار سال تقریب ان کی گورنمنٹ تھی اس میں ملٹری کی ہر سٹیج کیو پر انویلمنٹ تھی ان کے لوگ آکے باقاعدہ میٹنگز میں بیٹھتے تھے وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا اب یہ جو کانسل بنی ہے اس میں اگزیکٹیف کمیٹی ہو یا اپ ایکس کمیٹی ہو یا نیچے سب سے اپلی امپلیمنٹیشن کمیٹی ہو ہر جگہ پر ملٹری کے لوگ بٹھائے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے سپیشلائزیشن نہیں ہے اگر اس طرح کی انٹرونشن ہوگی تو کیا یہ ہمیں ایک متوازی نظام کھڑا نہیں کر دیں گے بجائے کہ ہم موجودہ نظام کو ٹھیک کریں اسی سیٹ اپ کو بہتر کر کے اس سے کام لیں ایدن یہ جو کانسل بنی ہے اچھی چیز ہے یہ ہی یہاں سے ہی وہ رولز ہوں گے اور اپنے آپ many کانٹریز have seen کہ میں دی آمی وز رولیں everything and gradually they devolve اب دیکھیں انڈونیزیا اس اکانومی is now going to overtake جرمنی اتنی بڑی اکانومی ہو جائے گی اور انہوں نے کیا کیا کہ سوارتو سکارنو میگھا باتی تین ملٹری رولنس کے بعد gradually when the civilians show good performance جب یہ کمیٹیاں بن جائیں گی جب یہ ہو جائے گا میں نے تو بڑی اس پر دسکشن کی ہوئی ہے which i can't talk on the phone but i was very hopeful جب امران خان بھی آیا ہے تو پیپلی جانگی ترین اسد امر these are people who i thought کہ they were seriously reformist candidates کیا ہوں گا اس کا اٹھا کے انہوں نے دو بندوں نے اس کو اٹھا کے تو بیریل کر دیا ہم اسی چکر میں پڑے رہے اس کے بعد تو یہ ہے کہ یہ انہیں کو سب کچھ ہو جائے گا اور تھوڑا چاہ ہمت کرو یا نا if you look at یہ ایپل کا جو بانی تھا جس نے بنایا ایپل سرین امیگرینٹ کا بیٹا تھا وہ اور تین سو بیلین ڈالر کی کمپنی ہوگی تھی جب وہ مرے ایٹی ہے جب 56 تو کوئی لوگ کو بندہ یہاں بھی نکل سکتا ہے کوئی اس قسم کی چیزیں ہوگی سارا کھوڑ لے نا ٹوریزم کھوڑ لے پیپل شوڑ گو ٹو ہنزا دیشوڑ پی کوئی ٹو ڈیریک فلائٹس ٹو بائی ٹو ہنزا گل گرت آل دیس پلیسز یو نو ریلیجیس ٹوریزم ایسا میری بیک ڈیل جب یہ کبھی کبھی انڈیا سے لوگ آتے ہیں تو یہاں چپنے ختم ہو جاتی ہیں لاور شہر میں تو وہ اتنی زیادہ پوٹنچل ہے آپس میں یہ چیزوں کرنے کا تو یہ سب ٹھیک ہو جائے لیکن ابھی انڈیا کے اوپر بھی بات کریں گے پھر بریک پہ ہم نے جانا ہے ہم دنیا میں پہلے نمبر میں ملک ہیں سب سے زیادہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام لے چکے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں یہ ایک اشاریہ دو ارب دالر کی نئی کسٹ مل بھی جاتی ہے تو چلیں فر در ٹائم بیئنگ ایک انسرٹنٹی تو مارکٹ سے ختم ہو جائے گی کیسے جان چھوڑائیں ہم اس سے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جو بھی الیکشن کے بعد آتے ہیں یہی کرنٹ لوٹ ہوگی نا انہوں نہیں کرنا ہے جو بھی اگزیسٹنگ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وی فورڈ ہے ہمارے پاس کے آئی ایم ایف سے جان چھوڑا ہے ہم اور بالکل ہے جہ اگر ہم نے جو میں نے ریفارمز آپ کے کل بھی ڈسکس کیا اور آج بھی کر رہا ہوں یہ کر دے تو یہ آہستہ آہستہ سارا محول چینج ہو جائے گا اس طرح اسی طرح ریجنل ٹریڈ پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ افغانستان قابل پہتیس چھتی سمیٹ بندہ پہنچ جاتا ہے تاشکاند ایک گھنٹہ چالی سمیٹ جتنا کراچی ہے کیونکہ سارا آل جوز کنٹریز آلینڈ لاکھ ایت یو جی ریسورس ایت کراسپورٹ کن سٹارٹ پرم کراچی پورٹ یا گوادر پورٹ تو اس میں وہاں سے کتی چیزیں ہم امپورٹ کر سکتے ہیں میں سب کن ایریاز کے اندر جو فورن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے وہ پاکستان آ سکتے اور فور ہی آ سکتی ہے کیونکہ ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ کوئی باہر سے کامپنی آئے اس کے بورڈ کے جو میمبرز بھی ہیں اس کی بھی سیکیورٹی کلیرنس چاہیے ہوتی ہے اور اس میں بھی دو دو سال سام ٹائمز لگاتے ہیں آپ نے خود بھی کئی دفعہ یہ چیز سفر کی ہوگی تو کیسے ہم ایف ڈی آئی کو انکرش کریں اور کیسے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ہلف فل ہو سکتی ہے یہ آپ نے بڑی ریلیمنٹ بات کی ہے دیکھیں ایک سپورٹ صرف کرنے سے ہمارے فورن اشینج ریزارف نہیں پڑھ لہا سکتے ہیں انڈیا نے یہی تو کیا ہے نا کہ ہمارے سے ان کے تین گناہ ریزارف ہوتے تھے اب ان کے ستر گناہ ہو گئے بیکار ایف ڈی آئی آئی ہے اب یہ بلیک راک ایج فنڈ نے سو بلین انڈیا میں کمیٹ کی ہے چالیس لگا بھی دیا ہے پرنس سلمان اور سعودی ریبیا has invested seven and a half billion ڈالرز ان امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز میں لگا دیئے تو جب آپ کھولیں گے یہ ساری چیزیں تو یہ سارے جو پہلے یہاں آ رہے تھے یہ پھر آئیں گے ہمارے انٹرمیسک کو ہم نے بگا دیا سنگاپور کا جو ہمارے انٹیلنور جا رہا ہے نورویجن فنڈ تو یہ چیزوں کو دوبارہ ہمیں ایگزپ جو کر رہے ہیں ملک کو ان کو سرمیت کرنا ہے ہم نے پچھلے دو سال سے حکومت پر بندیل گئی خاص طور پچھلے ایک سال سے کمپنیاں باہر کی پاکستان میں کام کریں اپنا منافع باہر نہیں لکھے جا سکتی اور ساتھ ہی ڈالر کی ویلیو ایسے وہ چینج ہو رہی ہے ان کا ڈالر میں روپے بلکل جو مقابل کی وجہ سے ان کا منافع ہی ختم ہو رہا ہے تو یہ جو ہم نے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ ہم ختم کر پائیں گے ٹرسٹ ڈیفیسٹ خاص طور پر اور پھر وہ جب وہ ختم ہوگا تو پھر یہ دوبارہ یہ لوگ باہر سے پاکستان آئیں گے اور پیسے لگے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہمیں گریجولی بیلڈ اپ کرنا پڑے گا میں نے وہ وقت بھی دیکھے ہوئے جب انڈیا کی کمپنیوں میں لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کی کمپنیوں میں کرنا چاہتے تھے ایک دوبارہ میں شکاگو گیا جب ہم اندر ہی خود ہیں تو انہوں نے کہا آپ انڈیا سے آئے ہوئے تو پلیز دونٹ کامیر ہم نے جب کہا جی ہم پاکستان سے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا گیا یہ کون سا سال تھے میاں صاحب یہ کوئی نائنٹی فائب نائنٹی سیکس اور اس کے بعد ہماری تاریخ بڑھا آپ تو بالکل اٹسٹوٹی ہوئے وہ وقت دیکھا ہوئے لینے نہیں آپ تو دیکھیں نا کہ بھارتی وزریعظم نے وہاں کا وزیٹ کیا اور کیسے ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا تو فوکس کریں گے ریجنل ٹریڈ کے اوپر بھی کیونکہ میاں صاحب is one of those people in پاکستان who advocates regional trade or also trade with انڈیا تو کیا موجودہ صورتحال میں یہ possible ہے بریک کے بعد پہ بات کریں گے بریک کے بعد ایک تبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میاں محمد منشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میاں صاحب آپ ریجنل ٹریڈ پہ بلیف کرتے ہیں آپ بلیف کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے political issues بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں بلکہ یہی view ہے کہ آپ ان چیزوں کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے but do you think that this is time جو ہمارے economic problems ہیں کہ ہمیں جو political issues ہیں ان کو dealing کرنا ہے with trade and do you think despite جو بھی ہمارے issues ہیں with انڈیا still we can do trade still we can improve people to people contact yeah I think we need to ریجنل ٹریڈ کے بغایر نہیں ترقی ہو سکتی جب امریکہ کا بھی ہوا نا نیفٹا تو میکسیکو امریکہ اور کینیڈا بڑا شور مچا کہ ان کی تو تنخواہیں بہت کام ہیں میکسیکو کی ساری تباہی ہو جائے گی کچھ میں نہیں ہوا a bigger market was created اسی طرح عام جے کہ ٹریڈ شروع کرے ہیں انڈیا کے ساتھ تو ہمیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے we can export certain things technology will also come from انڈیا اور یہ جو چیزیں ہیں جن ملکوں نے جھنے ڈال کے بیٹھے ہوئے اس سے کچھ لپا کشمیر مل جائے گا ہم اپنا سٹانس رکھیں انڈیا زیادتی کر رہی ہے i agree with you but let's do trade let people come ادھر سے ادھر تو وہ ہمارا point of view زیادہ سمجھیں گے لیکن انڈیا اب جو بھی شعبہ ہو وہ بہت آگے نکل گئے ہیں i.t. agriculture industry اور بڑا ملک بھی ہے do you think کہ اگر ہم ان کے ساتھ واقعی ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ہمیں کس کا کو فائدہ ہوگا یا انڈیا جو ہے وہ تو دومنیٹ کر جائے گا یا اس کے بارے کوئی کسی کو دومنیٹ نہیں کر سکتا that's what i was saying about mexico and amerika کوئی نو کوئی ہمیں فائدہ ہوں گے کوئی انڈیا کی یارہ بیری بارہ بلین ڈالر کی ایک سوٹ اپورٹ ہے چائنہ اور انڈیا ان کا بھی تو اتنا بڑا territorial ڈیسپیوٹ ہے ان کے ساتھ بہت سال ہو گئے فن لینڈ کو ازادی لیے ہوئے روس سے اور جب وہ سب کچھ ٹیک ٹاک ہو گیا نوروے سے ان کا territorial ڈیسپیوٹ ہے تو نورویجیلز ون ڈے کیم ان کا یہ جو پہاڑ ہے یہ آپ لے لیں اب یورپین یورین میں ہم سب ہیں ویزا مل رہا ادھر کا بندہ ادھر جا رہا ہے اور ادھر کا ادھر جا رہا ہے یہ انڈیا جو مشرف نے ان کے ساتھ تیہ کیا تھا کہ ہماری بھی فوجیں پچھے آئیں ان کے بھی آئیں ویزے دے دیں ادھر سے لوگ ادھر جائیں تو اس سے محول بنے گا کوئی انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ کوئی جہ رہا ہو مجھے سب پلان یہ تھا کہ جو کشمیر ان کے پاس ہے وہ ادھر رہے اور جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہ ہم رکھیں جو براؤڈر پلان تو یہ ہی تھا تو آپ سمجھتے ہیں یہی ایک سلوشن ہے کیونکہ اور پھر اگر let's say for the time ہم بورڈرز کو بھول بھی جائیں آپ جو بات کرتے ہیں کہ three centers ہیں growth کے جہاں پہ پاکستان ہے east west اور ہر طرف تو یہ جو three centers of growth ہیں ہم اسے کیوں benefit نہیں لے پا رہے ہیں ہم ہر دفعہ potential کی بات کر رہے ہیں practicality کی آپ کے پاس دو مواقع یہ 2014 میں آپ کی trade کھولنے کے قریب تھی ابھی پھر 2021 میں آپ کو موقع ملا پھر آپ نہیں کر سکے کیوں نہیں ہم کر پا رہے ہیں بس یہ جو میں نے پہلے بھی بات کیا کہ نلائک لوگ بہت ہیں یہاں پر very strong people have come to me and they said کہ جی اس کو کریں اب ختم کریں مگر اسی طرح افغانستان کا بھی جب یہ ابھی recently بڑا crisis ہوا ہمارا سارا کولہ افغانستان سے آ رہا ہے cotton بھی آ رہی ہے میری اشترگنے سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں جب میں نے جانا اس کے گھر میں رہتا تھا کہ ہماری cotton بہت پسی پڑی ہے لے لیں آپ what role you can play between india and pakistan to normalize their relations i don't know but i think we can make a bridge between their industries and our industries potential کتنا ہے do you think اگر trade دونوں ملکوں کے در بیان اوپن ہوتی ہے اب بھی ہو رہی ہے وایا دبائی اور انگر جنرل لیکن actual potential اگر through واقعی بورڈر اوپن کر دی جائیں 65% of our trade till 1965 war was with india اتنا potential ہے اس کے اوپر لیکن وہ ہمیں ادھر سے انہوں نے فیکٹرییں لگائی ہوئے ہیں seeds کی monsanto وغیرہ نے یہ کون ہوگا نہ ہے یہ کر رہے ہیں agriculture کی yields ہیں اور جو انڈیا پنجاب ہے وہ تو بہت چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے بکر ان کی کلی بہت بہتری ہے آپ کی خیال میں ابھی elections تو پاکستان میں اگر ہو جاتے ہیں اگر حکومت change ہو جاتی ہے پھر اکتوبہ نومبر میں elections ہو جاتے ہیں انڈیا میں بھی elections ہونے والے ہیں تو ارلی possibility کب ہو سکتی ہے create between انڈیا اور پاکستان to normalize their relations at least the trade relations i think we also have a back channel اور اس میں they want industrialists to play a role تو ان کی industrialists وہی دوست ہیں ہمارے پرانے جس سے ہم نے پہلے باتیں کرتے تھے اور ادھر بھی وہی ہیں ادھر بھی وہی ہیں اور military establishment اب خود بچا دی ہے ایک جاتے ہوئے سوال آپ سے ضرور پوچھتا ہے دو کہ اب ظاہرہ ہے کہ آئی ایمہ سے تو اچھی خبریں آرہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس سے بھی ہمارے پروبلم سولو نہیں ہوں گے ہمیں شاید ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی بھی ضرورت پڑے گی لوگ پاکستان کی دیوالیاں ہونے کی بھی بات کرتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے جو ہم نے یہ ریفارم سارے نہ کی جو گورنمنٹ کا جو سائز ہے جو پرایوٹائزیشن ہے جو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں بلکل پروگرام بلکل بکوز وی آرہی ایج 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 گوڈ گورننٹ اور لوگوں کو انکاریج کرے نو میلین پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ سارے پوٹینشل انویسٹر ہیں یہاں پر تو یہ چیزیں ایک دو بھی نکل آئے بڑے ہیں حکومت سٹیٹ آف ڈنائل میں کیوں ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ نئی ہم دیوالگیاں نہیں ہونے دیں گے کام بھی نہیں کچھ کرتے اس سائیڈ پہ جو اصلاحات کرنی ہے اور کہتے دیوالگیاں بھی نہیں ہوں گے یہ ان کے اندر ایلوزن اتنی کیوں ہے دار صاحب کی پوری کوشش ہے کہ آئی ایم ایف بھی ہو جائے اور یہ کام بھی چلتے رہے تو یہ کہنا ایلوزن میں کئی دفعہ کئی ایلوزن بھی اچھی ہوتی ہے تو لیٹ دن دو اٹ پٹ اصل کام اس کی پیچھے ہے لیکن کمپلیسنٹ جو ہے ہمیں نہیں ہونا تو بہت شکریہ میاں محمد بنشاہ صاحب آپ نے بڑا ایک تو اپنا پرسنل جو سکسس سٹوری ہے اور جو پاکستان کی معیشت کے مسائل ہیں اور جو وے فوروڈ ہے وہ بھی آپ نے بتایا ہے مجھے کامران یوسف اور شہباز رانہ